آج ہو بغیرہ نیا سفر شروع ہو رہا ہے اس کا اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب چیک ہیں تو یار بہت زیادہ پریشان ہیں آپ کو پتے پریشانی کی وجہ کیا ہے ہمارا ٹائگر یار ایکسپائر ہو گیا ہے بہت زیادہ دکھ ہوا مجھے اور کافی بھائی کمٹس میں ابھی تک یہی کہہ رہے تھے کہ حوصلہ کریں تراب بھائی کچھ نہیں ہوتا جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا آپ نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے تو مجھے یہ دیکھ کر یہ پڑھ کر کچھ اچھا لگا کہ چلو یار میرے اوپر سارے نہیں آرہے مجھے حوصلہ دے رہے ہیں مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ آپ لوگ مجھے ہی کہو گا کہ آپ نے اس کو مارا ہے آپ نے اس کو ہی خود جان کے کیا ہے لیکن آپ کو پتے ہیں ہم پروپر علاج کر رہے تھے رات کو لے کر آئے صبح وہ ایکسپائر ہوا پڑھا تھا باقی گھر والوں نے مجھے شروع میں بہت زیادہ سمجھایا تھا کہ تم لے تو رہے ہو ہے بھی بہت مہنگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کافی بڑی رقم تھی اس کی اٹھارہ انیس لاکھ کا تھا تو اس وجہ سے مجھے وہاں بھی ہنے بھی ڈانٹا تھا شروع میں کہ لے رہے ہو تو آپ زید کر رہے ہو یہ پلے گا نہیں مر جائے گا جیسے وہ چھوٹے والا مرہ تھا یہ بھی چھوٹا ہے مطلب مجھے بہت زیادہ رکاوٹیں آئیں تھیں لیکن پھر بھی میں نے لے لیا تھا اس کو پھر ہم نے پالا کوشش پوری کی تھی ہم نے ڈیڑھ مہینہ تو ہمارے پاس وہ ٹھیک رہا لیکن دو دن ٹھیک رہتا تھا تیسرے دن بیمار دو دن ٹھیک رہتا تھا تیسرے دن بیمار پھر ہمیں آکر چھوڑ کے چلا گیا سمجھ نہیں آ رہے تھے اس کو مسئلہ کیا تھا ریپورٹس میں تو اشیو تھا اس کا تو نہیں کچھ کہہ سکتے اس میں ہمارا کسور ہے یہ دینے والے کا کسور ہے یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہوا کچھ کہا نہیں جا سکتا باقی دوستو جو بھی ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے ہمارے اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے باقی دوستو میرے ہاتھ میں آپ کسی دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرے ہاتھ میں یہ کیوں ہے تو اب ہم دوستو اپنے ٹائگر کو دفنانے کے لئے جا رہے ہیں کل کی ویڈیو میں آپ نے کافی مجھے بولا ہوا تھا کہ بھائی آپ نہ ان کو دفنا دیں تو اب میں وہیں کر رہا ہوں اب ٹائگر کو دوستو ہم اپنے نیو والے منی دو میں دفنا رہے ہیں میرے دل تو کر رہا تھا کہ دوستو ہم اس کو اپنی میموری بنا کر روم میں رکھ دیں لیکن کافی بھائی مجھے منع کر رہے تھے کہ بھائی ایسا نہ کریں یہ گناہ ہے ایک جاندار چیز کو تکلیف ہوتی ہے اگر اس طرح سے کریں گے آپ تو ابھی کسی میرے ہاتھ میں ہے سپتین اور میں کھدائی کرتے ہیں اور اس دفعہ ہم گہری کھدائی کریں گے ہم نے پہلی بھی ایک گلٹی کی تھی کم کھدائی کی تھی اس دفعہ ہم زیادہ کریں گے سپتین تم نمک لے اور سپتین ٹھیک ہے اور میں کھدائی شروع کرتا ہوں اور اپنے ٹائگر کو نا بگیرہ کو اس کا نام دوستو بگیرہ ہے تو بگیرہ کو دوستو ہم سارے انیملز کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو آخر دفعہ دیکھ لو یہ ہم سب کو چھوڑ کے چلا گیا ہے اور آپ دوستو یہ نہ سمجھئے گا کہ ہم نے بگیرہ کو ساری راز سارا دن اسی روم میں رکھا ہے یہ ہم جو ابھی ویڈیو بنا رہے ہیں یہ اسی ویڈیو کے انڈ ہونے کے بعد فوراں ہم نے شروع کر دیا ہے تو ابھی ہم یہیں کام کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو دفنانے والا اچھا یار سبتانہ بتاؤ اس جگہ پر اس کی قبر بنائیں اس جگہ پر بنائیں یا اس جگہ پر بنائیں کیونکہ یہاں پر نا ان فیوچر ہم نے گھر بنوانے ہیں سارے تو یہ نہ ہو کہ کسی کے گھر میں اس کی پھر قبر ہو پھر وہ جانو اور کھدائی کر لے گا اور اس کو ڈسٹرپ بھی کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں وہ نقشہ تمہارا کا ہے یار یہاں پر کوئی بھی گھر نہیں بننا ہاں میرے خیال میں ادھر کوئی گھر نہیں تھا سبتانہ ادھر ہی کھدائی کر لیتے ہیں یہ پورا ایریا اس جگہ پر کہیں پر بھی ہم دفنا سکتے ہیں میں تو کہتا ہوں یہ جگہ ٹھیک ہے یہ نشان لگو یہ والا ایریا چلو تم جتنا کھدائی کر سکتے ہو کر لو اس کے بعد میں کروں گا باقی فیاض بھائی بھی ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ بھائی بھی ہیں ساتھ میں ان کو بھی ہم کہہ دیں گے کہ ہماری help کر لیں سبتانہ جلدی سے خدائی کرو یار بیچارہ کافی ٹائم سے ایسے پڑا ہوئے ہمارا بھگیرہ گہری خدائی کرو سپی ہاں ہاں بہت گہری ہوگی تینچے نہ ہو پھول گہری سبتانہ تو دوستو خدائی کر رہا ہے میں اب جاتا ہوں اپنے بھگیرہ کے پاس اس کو لے کے آتا ہوں نیچے اپنے سارے اینیبلز کو دکھا دیتا ہوں ایش اور فیونوں کو بھی دکھا دوں گا جب تک خدائی ہو جائے گی چلتے ہیں دوستو بھگیرہ کے پاس یہاں پر دوستو ہمارا بھگیرہ سویا ہوا ہے اب میں اس کو اٹھاتا ہوں اور آخری دفعہ اپنے اینیبلز کو دکھا دیتا ہوں آجو ٹائگر ہمیں کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہم نے تو بہت کچھ سوچا ہوا تھا کہ تم جب بڑے ہو جاؤگے ہم تمہارے لئے پارٹنر لے کر آئیں گے تمہارے بڑا بڑا گھر بنوائیں گے جو کہ نیو منیزو میں بننا تھا کتنا جلدی چھوڑ کے چلے گئے اچانک تمہیں ہوا کیا تھا آخر بتاؤ تو سہی نا کیا یار ابھی دوستو میں لے کے جا رہا ہوں اپنے بھگیرہ کو ایش اور فیونا سے ملوا دیتا ہوں آخری دفعہ کیونکہ ایش اور فیونا نے اس کو بالکل نہیں دیکھا تھا ہم نے اپنے آئین کو تو دکھایا تھا ایش اور فیونا کو لیکن بھگیرہ کو نہیں دکھایا تھا اب دکھا چلو یار اب نیچے چلتے ہیں ہاں یار وہ دکھا رہا تھا ایش اور فیونا کو دکھا دیا تم نے جانور کو دکھا دیا سب کو دکھا دیا بس ایک چیز کا دکھا ہے مجھے سبتا ہے ہم کبھی ٹائگر کو اس چھت پر نہیں لے کر آئے تھے کہ یہاں پر بھی تم رہ سکتے تھے لیکن ہاں یار ہم فیل کو لے سکتے ہیں کہ ٹائگر یہاں پر کس طرح لگتا ہے کہ یہاں پر گھوم رہا ہوتا ہمارا ٹائگر دوستو کتنا پیارا لگتا پس سردیاں تھی نا نہیں تو ماسٹر کیڑ میں بھی چھوڑ سکتے تھے یہ دیکھو ٹائگر بلیکی یہ دیکھو تمہارا رشتہ دار ہے یہ آپس میں ایک ہی بریڈ ہوتی ہیں یہ بگ کیٹس ان کو کہتے ہیں یہ چھوٹی والی کیٹس ہوتی ہیں ایک ہی ہے مل لو اس سے نہ بھاگنا نہیں تم بہت 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 ہو یہ دیکھو یہ تمہارا دوست ہے دیکھو ہم بہت رگی چلو اب یہ مینی زو ملے کے جانے ہے دکھا رہتا ہوں یہ دیکھو کیسی یہ ڈر جائے گی کیسی ڈر جائے گی اس سے یہ مارنے کے لئے تو نہیں آرہی ٹائگر کو یہ مر چکا ہے پیار تو نہیں کرنے آرہی تو آپ پیار کرنے آرہی ہے شاید مجھے تو ایسا لگ رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے ہوں یار کیسی کچھ نہیں کہہ رہی کیسی اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی سونگ رہی ہے اس کو اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا اتنا چھوٹا سے اس کو کیا لگے گا کہ مجھے کیا نقصان پہنچائے گا یہ ایکسپائر ہے اس نے سونگ ہے سونگ رہا ہے ہوں تو چھوٹا ہوں تمہارے ساتھ یہاں پہ بند ہتا تھا جب دوب بنے تھے چھوٹا ہوں چھوٹا ہوں ٹائگر کی کتنا کھل رہا تھا ایک کچی تمہارے دوست چھوٹا ہوں کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہے اسی کھلنا چاہ رہی ہے وہ سمجھ رہی ہے مرے ساتھ کھلے کا جیسے اس دن کھل رہا تھا لیکن آج بیچارہ ہل بھی نہیں رہا یہ وہ گھار ہے دوستو کیا کرتے تھے لیکن آج سے یہ گھر پھر کھالی ہو گیا اس پیج میں رہتا تھا ہمارا ٹائگر بیچارہ یہ دیکھیں یہاں پر کھومتا تھا ہمارا ٹائگر میرا دل ابھی تک نہیں مان رہا ہے اسے لگتا ہے یہ زندہ اے ٹھیک ہو جائے گا ایسے لگ رہا ہے سو رہا ہے کہ ابھی اٹھ جائے گا بالکل ایسا لگ رہا ہے جلدی سے سب کو دکھاؤ مجھے عجیب سا فیل ہو رہا ہے عجیب سا فیل ہو رہا ہے اس کو دفنا دینا پھر ہمارے ذہن سے جائے گا ایسے تو وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں نا یہ دکھ ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا آپ کو بھی دکھ ہوتا رہے گا تو اب چلو اس کو دفنا دے مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا تو اب چلو چلو جلدی دیکھ لو کدائی میں نے گر لی ہے بھائی کو بھی کہا ہے میں نے تو صحیح صحیح ہو گئی ہے دیکھ لو گہری گہری بہت زیادہ گہری ہے اب کوئی بھی نہیں کھوڑ کھوڑ کے نکال جکتا ہے ہاں کافی گہر ہے یہ دیکھیں دوستو کافی گہری کھدائی کر لی ہے ہم نے ہاں بلکل ٹھیک ہے یہ لو تراب نمک یہ ڈال لو جتنا ڈال لیں ڈال لو ڈال لو ڈال لو ڈال لو ڈال لو اس سے خوشبو نہیں آئے گی نا جانوروں کو جانوروں کو ویسے گیٹ جب تک نہیں لگتا تب تک ڈر رہی ہے گیٹ لگ جائے گا پھر تو کوئی جانور نہیں آسکتا اندر آجو بھگیرہ نیا سفر شروع ہو رہا ہے اس ہمارے بھگیرہ کا یہ نیا گھر ہے آگی کا سفر اس کا ہی پہ گزرے گا بھائی بھائی خوش رہنا تو دوستو ہم نے اپنے بھگیرہ کو کافی گہرائی میں سلا دیا ہے اب یہ کافی گہرہ ہے مجھے ٹینشن نہیں ہو رہی لازم مفاسا کے ساتھ کیا ہوتا کہ اس کو وائلڈ ڈاگز اس کو نا کسیٹ کے لے کے چلے گئے تھے اب ٹینشن نہیں ہو رہی کافی گہرہ ہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا سیتین اب اس کے اوپر بھی نمک ڈال دو سہیے اور مٹی ڈالتے ہیں پھر نمک کے بعد مجھے بھی دو نا ملتے ہیں پھر نمک کے بعد یہاں سے کچھ دوستو میں پھول توڑ لیتا ہوں آپ نے ٹائگر کی کبر کے اوپر رکھوں گا اب سیتین تم بھی آجو جار تم بھی توڑ لو بس کافی ہیں یہ تین یہاں اس کو ہم نے دفنا دیا ہے اب بس نشانی کے لیے یہ پھول رکھ رہے ہیں ہم اور ساتھ میں ایک دو پتھر بھی رکھ دیں گے سیتین ایک پتھر رکھ دیتے ہیں وہ پتھر رکھنے دے گا نا یہ اڑ بھی سکتے ہیں چلے بھائی یہاں سے ہاں یہاں یہاں چلے بھائی چلے بھائی چلے بھائی درب sequer چلے بھائی چلے بھائی چلے بھائی چلے بھائی چلے بھائی چلے organizations کرے ہماری بچے دیں گے ہم بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے ہم کہتے ہیں جلدی سے جلدی بچے دیں گے اہلا آپ نے اچھے کمنٹس کرنے ہیںip تو آپ کیا بڑھانے ہیں میں ولوک یہ پر اینڈ کر رہا ہوں تو حیرت نہیں آئے گا بہت چلا گیا گھر میں تو جلدی ملتے گا میرے نیکس ولوج کے اندر اللہ حافظ